موسیقی اسلام علیکم ویلکم ٹو ایف کے آرسن کرافٹ میں فوزیا کامل میں مایو پورا پیکج لے کر آئی ہوں مایو ٹیٹوریل ہم اسٹارٹ کر رہے ہیں جس میں میں آپ کو یہ مایو پوٹلی بیگ بنانا بتاؤں گے جو اپنے کپڑوں کی میچنگ کے ساتھ آپ بنا سکتی ہیں یہ نیکلس ہے مایو نیکلس اپنے سوٹ کے ساتھ اور پھر گفٹ بھی دے سکتی ہیں یہ بھی میں آپ کو سکھاؤں گی لیکن سب ابھی نہیں کمنگ ویڈیو میں سکھاؤں گی ابھی ون بائی ون بتاتی ہوں یہ ہے جھومر ٹیکہ اور رین یہ بھی آپ کو سکھاؤں گی کیونکہ یہ بھی ہماری پیکج میں شامل ہے اور آج ہم سیکھیں گے جھومکہ جھومکہ میں اپنے گوٹہ ٹیٹوریل میں آپ لوگوں کو سکھا چکی ہوں لیکن یہ تھوڑا سر ڈیفرنٹ ہے تو پھر اینڈ تک ضرور دیکھئے گا اس کو آج بہت مزہ آنے والا ہے چلیں بھئی جھومکہ بنانے سٹارٹ کرتے ہیں سو لٹس اسٹارٹ گوٹہ جھولری میں سب سے پہلے آج میں آپ کو جھومکہ بنانے بتاؤں گی یہ جھومکہ ٹیٹوریل ہمیں آپ لوگ کے ساتھ پہلے کر چکی ہوں سرکتریٹ کے ساتھ دوبارہ بتاؤں گی تھوڑا سا جلدی بتاؤں گی اور اسی طرح میں نے یہ بینگل تیار کیا ہے جب آپ کو جھومکہ بنانا آ جائے گا تو آپ کو یہ بینگل بھی آسانی سا آ جائے گا میں نے یہ دو کلر لیا ہے جس میں شاکنگ پرنگ اور گرین ہیں سب سے پہلے ہم گوٹے کے فلاور لیں گے جو کہ میں نے ریڈی میٹ لیا ہے لیکن ہم چونکہ جھومکہ بنا رہے ہیں اس کے لیے ایک تھوڑا ہی بہت تیاری ہوتی ہے وہ میں بتا دیتی ہوں یہ پریز بکرہ ہے میں نے اس پہ جو بوٹل کا کیاپ ہوتا ہے اس کا سائز لیا ہے ہمیں یہ چار کٹ کرنا ہے پہلے دو ہم کریں گے جو ہم نے گوٹے کے پھول ہے اس کے بیک پارٹ پہ لگائیں گے تاکہ یہ تھوڑا سا اسٹف رہے ایسا نہ ہو کہ بہتی یہ نرم ہوتا ہے تو ہمارا جھومکہ بیلنس نہ کر پائے اب ہمیں آئی پین لینا آئی پین کا ہمیں چھوٹا سائز لینا ہے دونوں کا سائز برابر ہوگا آئی پین کا اور میں یہ بیک پارٹ پہ لگاؤں گی چاہے گلو گن سے لگائیں سیمی ٹیک سے لگائیں یا وائٹ گلو سے لگائیں it's your choice میں وائٹ گلو سے لگا رہی ہوں لیکن جو اس کا ایک ہول والا پارٹ ہوتا ہے وہ ہم نیچے لکھیں گے اور اوپر والا پارٹ پہ ہم اس کو اسٹک کر دیں گے اور جو ہم نے دوسرا کارٹا ہے پریز بکرم کا راؤنڈ شیپ میں وہ اس کے اوپر ہم انسٹ کر دیں گے کہ ہمارے جو آئی پینک چھپ جائے نظر نہ آئے اب ہم جھمکے کو تیار کر لیتے ہیں میں پہلے سلک تریٹ کو ریپ کروں گی 15 ٹائم میں کروں گی کیونکہ ہمیں جھمکہ بنا رہے ہیں اس لئے اتنا زیادہ 20 ٹائمز ہمیں نہیں چاہیے تو 15 ٹائمز میں لینے کے بعد کارنرز پہ گلو لگاؤں گی اور بیک پارٹ پہ ہم جھمکے کے وائٹ گلو سے اسٹک کرنے کے بعد اس کو پیچ کے ہول میں اس طرح سے ڈالتے جائیں گے لیکن مضبوط اور صحات کی تیزی سے ہم نے اپنے جھمکے پہ دیکھیں شوکن پنگ تریٹ سے ریپ کر دی اب ہمیں یہ گولڈن دھنا کہلاتی ہے میں نے کہا ہمیں یہ چاہیے اس کو بھی ہم ریپ کریں گے جس طرح سے دیکھ سکتے ہیں یہ شوکن پنگ ہمارا ریپ ہو گیا ہے پورے ہم نارے جھمکے پہ اور اس کو ہم اپنے ایک ایک فنگر کے گیپ سے پورا ریپ کریں گے تاکہ ہمارے یہ مائیوں کا جھمکا ہے بہت زیادہ فینسی لکا ہے اور گوٹا جس میں آتا ہے تو وہ بہت چیز اچھی لگتی ہے اور تھوڑا سا فینسی لک دیتا ہے تو یہ دیکھیں میں اس طرح اندر ڈال رہی ہوں پھر بہا نکال رہی ہوں اور یہ دیکھیں ہمارا پورا لگ گیا اب ہم اس میں ٹسل لگائیں گے ٹسل میں نے لیا ہے ٹھرٹی روپیس کے اس میں چھے آئے ہیں یعنی تین ہمارے جھمکے تیار ہو جائیں گے اور آئی پین چاہیے ہمیں کیپ چاہیے یہ ساری چوزیں میں نے بہت ساری آپ کو جولری چیٹوریل میں بتا چکی ہوں اور آئی پین کو میں جو نیچے ہمارا ہول ہوتا ہے اس پہ میں یہ ٹسل کو ڈال رہی ہوں اور پھر اس کو ہم بند کر دیں گے اپنے پلاس سے دیکھیں میں دبا رہی ہوں تو ہمارا یہ لوک ہو گیا جو ہم نے ٹسل لگایا ہے اب اسی آئی پین میں میں دو موتیاں لگاؤں گی موتیاں میں نے گولڈن لی ہے ٹرانسپیرنٹ موتی ہے یہ اور جو ہمارے یہ جھمکے میں ہول ہے بیک پارٹ سے میں اس کو انسٹ کروں گی اوپر کی طرف اب دیکھیں یہ ہمارا ٹسل نیچے سے نظر آ رہا ہے تو ہمیں اپنے ٹسل کو لوک کرنا ہے اس کے لئے دیکھیں جو اوپر ہمارا آئی پین تھوڑا سا باہر نکلا ہے اوپر کی طرف وہ ہاں میں ڈالوں گی گولڈن کیپ گولڈن کیپ بھی میں آپ کو بہت بار بتا چکی ہوں جیوری ٹیٹوریئر میں یہ میں چھوٹا سا گولڈن کیپ ڈالوں گی کیونکہ ہمارا یہ جو جھمکہ ہم تیار کر رہے ہیں اچھا خاصا بڑا ہے تو گولڈن کیپ پہ چھوٹا سا ڈالوں گی اور اس سینٹر میں میں وائٹ گلو لگا لوں گی تاکہ یہ گولڈن کیپ ہمارا اچھے سے اسٹیک ہو جائے نکلے نہیں اور ہم نے جو یہ آئی پین اوپر کی طرف آ رہا ہے وہ ہمارا مووو نہ ہو بکل اسٹیک رہا ہے کیونکہ اس کے اندری پھر ہم اس کو ٹرن کریں گے اور پھر ہم اپنے جو ہمارا جولری کے لیے ہم نے تیار کیا ہے گوٹے کے پھول وہ میں لگاؤں گی اور اس کے پیچھے میں اپنے لاک لگاؤں گی یعنی پھر ٹاپس کا بیس ہم تیار کریں گے ہم نے تسل لگا لیا ہے اور ہم نے اس کو وائٹ گرو سے فکس کر لیا ہے آئی پین کو اب پلاس سے ہم تھوڑا سا ٹرن کریں گے اور جو ہم نے گوٹے کا پھول تیار کیا ہے اور اندر ہم نے آئی پین وہ آئی پین ہم اس کے اندر انسٹ کر دیں گے اور بھی لاک کر دیں گے تو ہمارا جھمکہ دیکھیں برکل تیار ہو گیا اس کے سینٹر میں ہم شاکنگ پنگ جو ریبن کے فلاور سے وہ لگائیں گے سینٹر میں دیکھیں ہمارا تسل بھی لٹک رہا ہے بہت خوبصورت لگ رہا ہے اب ہمارا آخری کام رہ گیا وہ ہے ہم اس میں جو جھمکے کے چاروں طرف ہم لگائیں گے موٹی کے یا آپ کہہ دے پرل چین لگائیں گے اسٹون چین لگائیں گے وہ بھی بہت خوبصورت لگتا ہے جس کے وجہ سے ہمارا جھمکہ اور زیادہ الیگینٹ لگے گا تو سینٹر میں بتا چکے ہوں دوبارہ بتا دیتی ہوں کہ ہم سینٹر میں ریبن کے فلاور لگائیں گے چھوٹا سا ہے شوکنگ پنگ لگائیں گے اور اس میں گرین لیوز ہے اس لئے میں نے گرین نہیں لگا رہی ہوں کیونکہ گرین اور شوکنگ پنگ کے کومبینیشن سے آج ہم گوٹا جولری تیار کر رہے ہیں تو یہ پورا تھٹی کا پیکٹ آتا ہے یہ دیکھیں میں نے بہت ساری اپنے جھمکے میں بھی لگا رہی ہوں اور اس کے علاوہ ہم جھومر اور جھومٹی کا تیار کریں گے اس میں بھی میں یہ ریبن کے فلاور لگا رہی ہوں جس کے ساتھ میں آپ لوگ کے ساتھ شیئر کروں گی آگے کی ویڈیوز میں اس لئے ہمارے ساتھ جڑے رہیے گا ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کیجئے گا تاکہ کوئی چیز آپ سے مسنا ہو تو سینٹر میں دیکھیں میں ریبن کے فلاور لگا رہی ہوں اس کو میں وائٹ گلو کے ساتھ اسٹیک کر لوں گی اس جھومکے کو چاروں طرف لگانے کے لئے دو چیزیں آتی ہیں ایک پل چین ہے اور ایک اسٹون چین ہے یہ دیکھیں یہ دو چیزیں سب سے پہلے میں لگاؤں گی اسٹون چین دیکھ سکتی ہیں آپ یہ باریک بہت باریک سا ہوتا ہے اور یہ پل چین ہے دونوں چیزیں ہم اس میں شامل کریں گے جیس طرح دیکھیں آپ اس جھومکے میں میں نے یہ لگایا ہے تو آپ اس کو ایک دو تین چار جتنی لئر چاہے آپ اس میں لگا سکتی ہیں لیکن اتنی لئر لگائیے گا کہ ہمارا جھومکہ نظر آئے تو دیکھیں میں بالکل نیچے والے پارٹ پر وائٹ گلو لگا رہی ہوں اور اس کے اوپر میں یہ پل کی چین لگاؤں گی جب ہم ایک لئر لگا لیں گے تو ویٹ کریں گے کہ ایک لئر ڈرائی ہو جائے اس کے بعد ہم دوسری لئر لگائیں گے ایک ساتھ کبھی دو لئر نمت لگائیے گا ورن اپی صحیح سے ہماری یہ لئر اسٹون کی اور پرل کی چین نہیں لگ پائیں گی ٹاپس کا بیس لیں گے جو کہ گولڈن کلر میں ہے اور یہ ٹین روپس کا ہوتا ہے اس میں مقام اچھے خاصے چھے جوڑی یا چار جوڑی تو ہوتے ہیں اور یہ گھوٹے کے پول ہے لیکن اس سے پہلے دیکھیں میں نے بکرم لیا ہے اور سینٹر میں میں یہ ٹاپس کا بیس انسٹ کر رہی ہوں اور یہاں پھر میں لگاؤں گی وائٹ گلو کیونکہ وائٹ گلو سے ہم اسٹک کریں گے دوبارہ میں کہوں گی آپ چاہے گلوگل لے لے یا آپ چاہے سیمٹیکس لے لے میں وائٹ گلو سے لگا رہی ہوں تو سینٹر میں دیکھیں میں اپنے ٹاپس کے بیس کو انسٹ کر رہی ہوں اور بیک پارٹ پہ پھر ہم لگائیں گے ٹاپس کا بیس ہم لگا چکے ہیں دوبارہ ہم گلو لگائیں گے اور ہمارے جمکے کے اوپر ہم نے جو گھوٹے کے پھول لگائیں اس کے بیک پارٹ پہ ہم یہ انسٹ کر دیں گے یعنی اسٹک کر دیں گے کیونکہ ہمارا یہ بیک پارٹ ہے یہیں سے ہم اپنے ٹاپس کی شکل میں اس کو دے رہی ہوں یعنی ٹاپس بیس میں آپ چاہیں تو یرنگ کا ہک بھی لگا سکتی ہیں it's your choice یرنگ کا ہک آپ کو سوئی دھاگہ سے لگانا ہے اور میں نے اس طرح پریز بکرم کو ڈبل سرکل میں کٹ کے آئے ایک میں پہلے گھوٹے کے پھول لگائیں اور بیک پارٹ پہ پھر دوبارہ ٹاپس کا بیس انسٹ کر کے بیک پارٹ پہ لگا دیا ہے اس کو اچھے سے اپنی فنگر سے دبا لیجئے گا تاکہ اچھے سے اسٹیک ہو جائے ہمارا جھمکہ بلکل دیکھیں تیار ہے اور پریزنٹیشن آپ دیکھ سکتی ہیں کس طرح سے میں نے خود یہ باکس بنایا ہے اس کے اندر میں نے اس کو سجایا ہے اگر آپ کہیں تو یہ پریزنٹیشن بھی میں آپ کو سکھا دوں گی لیکن آپ لوگ کے کمنٹس پر بیس کرتا ہے تو آج ہم نے جو جھمکہ سکھا ہے وہ سلک تھریٹ اور گھوٹے کے پھول کے ساتھ سکھا ہے گھوٹا جولری ٹیٹوریل میں کر چکے ہوں لیکن یہ آپ لوگ کے ساتھ میں نے شیئر کی ہے اور آگے کمنگ ویڈیو میں بہت ساری گھوٹا جولری پورا پیکج لے کر آئی ہو تو وہ ہزاری ویڈیو آپ لوگ کے ساتھ میں شیئر کروں گی مجھے امید ہے آج کی ویڈیو پسان آئی ہوگی لائک شیئر سبسکرائب ضرور کیجئے گا بیل بٹن کو ضرور کلک کیجئے گا نیکسٹ ویڈیو میں کچھ نیا لے کر آؤں گی تینکیو ویڈیو مچ